آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں تو آپ اپنا تعرف کس طرح کرانا پسند کریں گے یعنی ہم آپ کی شخصیت کے کون سے پہلو دیکھیں کیونکہ بطور صوفی دیکھیں تو عام طور پر بڑے صغیر میں کسی مست الست مجھول سے شخصیت کے آدمی کو جو کہ بلکل اپنی ذات سے بھی بیگانا ہو دنیا کے امور سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو اسے ازراح محبت صوفی کہہ دیا جاتا ہے تو آپ مہار شریف جیسی ایک بڑی خانکہ کے ماشاءاللہ چشم و چراغ ہیں اور اس کے علاوہ علمی حوالوں سے اور ماشاءاللہ سے آپ کی تحریروں کو اگر ہم دیکھیں اور آپ کی خدمات کا ایک بڑا وسیع سلسلہ ہے تو آپ اپنی ذات کے لیے کون سا تعرف کون سا ٹائٹل جو ہے وہ پسند کرتے ہیں درویش کا کرتا ہوں اور وہی جو ہے میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے شاید میرے نام سے تو بہت بات میں جاننے لگے ہیں جی درویش کا ہی ٹائٹلز یاد یہ انسان اپنے آپ کو جو مرضی ٹائٹل دے رہے ہیں ہم ٹھیک ہے دیتے نہیں رہتے لوگ ٹائٹل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو خلقت خدا سے ملے وہ ہوتا ہے اور وہ بھی خلقت خدا اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہوتی وہ بھی مالک جو ہے وہ اس سے اب غریب نماز لوگوں کے کہنے سے غریب نماز تو نہیں بنے نا ٹھیک ہے نہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تعرف میں جو ہے وہ کہا کہ میں غریب نماز ہوں تو یہ تو مالک کی رضا ہے اور وہ ایک مسلسل عمل ہے ان کی زندگی کا کہ جو محتاج اور جو پریس طبقہ ان کے پاس آتا رہا تو وہ ان کی توازوں کرتے رہ گئے ہم یہ ہر حوالے سے تو وہ تو پھر بات کی جو ہے وہ کہانی ہے باقی تو بس تعرف میں کیا ہے کہ آپ درویش ہی ہیں واہ صحیح آپ درویش کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ درویش کی بھی تو کافی ساری مسکنسپشن جانا ہے وہ درویش ہے جو ایک بات پر ایک در پر ایک اوپننگ پر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے ٹھیک اس سے نوازیں کھڑا ہے وہ آپ کڑے رہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور دوسرا تو میں جیسے آپ کو کہا کہ یہ ہے جب آپ اپنے فالس ایگو سے اپنے کمانڈنگ سلپ سے نکلنے کی جستجو میں رہتے ہیں ایک ایسی سٹرگل میں کہ آپ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کے نہ ہو تو یہ جو طرز حیات ہے یہ دروشانہ طرز حیات ہے کہ آپ جانتے ہیں جب آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ موجودہ ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک کنڈیشنگ مشین ہے تو آپ کی اس سے گزرنے کے بعد آپ کی انکنڈیشنگ کدھر سے شروع ہوئی کیا کہ وہ ایسا وہ ٹرگرنگ پوائنٹ تھا اس کا یا وہ اوور ٹائم جو ہے وہ ہوئی اوور ٹائم بھی ہوتی ہی رہتی ہے لیکن ہوا یہ کہ میں جب اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جیسے آپ کی ایک ٹیپیکل کنڈیشنگ ہوتی ہے کہ آپ اگر تصفوف کے راستے پر نکلیں ہیں تو ابھی جو ہے وہ آپ کو کچھلہ بتایا جائے گا کوئی مراکموں کے اندر بٹھایا جائے گا کوئی ذکر کی اوپر لگا دیا جائے گا یا اور عبادت کے حوالے سے یا ریاضت کے حوالے سے ہماری جتنی بھی تو یہ اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو گے یہ کرو گے تو یہاں کنڈیشنگ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ لیکن وہ مرشد کریم نے جو ہے وہ مجھے شکار پہ بھیجنا شروع کر دیا میں نے یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا تھا تو کلم والے لوگ تھے انہوں نے ہاتھ دیا جو ہے وہ کندو کندو سکڑوا کے جو ہے وہ سیم کے بیٹ میں جو ہے وہ شکار پہ بھیج دیتے تھے تو اصل میں ایک فریم برگ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کا ہم لوگوں کا ایک فریم برگ آلڈی موجود ہے ہمارے دماغ میں کیمسٹری کے سیکھنے کا فر ایجامپل یا پریزکس کے سیکھنے کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی فریم برگ یوز کرتے ہوئے ہم وہ روحانیت کے نولیج کو بھی سمجھ بائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہوتا ٹھیک نہیں میں پیر بل ایک دہائی سے آپ کو فانو کا رہا ہوں پر میں نے جب بھی آپ کو پایا سفر میں اس سفر کا شوق کیسے پیدا ہوا دہائی میں شاید زیادہ سفر ہو گئے ہوں لیکن شوق سے تو شروع شروع میں ہوتا ہے شوق سے جب آپ نئے نئے مسافر ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو چند جسٹینیشنز ہیں آپ کو دیکھنی ہیں کچھ مقامات آپ نے اپنے لسٹ میں کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ جب آپ انہی کو کرتے کرتے اگر آپ کی لسٹ زیادہ لنبی ہو تو وہ پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بس آپ آپ ایک مسافری کے شعور میں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک لائف سٹائل سا بن جاتا ہے میں اگر یہ کہوں کہ میں نکاش آپ کو دس سال سے جو ہے وہ جانتا ہوں اور میں نے کبھی بھی تمہیں سفر میں نہیں دیکھتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تمہیں ایک مکان میں کیسے رہ لیتے ہو جے تو وہ یعنی دور ایک مسافری کے شعور کو تو جو ہے وہ جو مقیم لوگ ہیں ان کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک شعور تھا کہ کفس میں رہتے رہتے کفس سے ہو گئی الفت پنجرے کے اندر رہتے رہتے کفس سے ہو گئی الفت میں خود ہی نوچ لیتا ہوں جب پر میرے نکلتے ہیں تو وہ جو سنہرے پنجروں کے اندر پرندے ہوتے ہیں نا تو وہ کبھی ہوا میں اڑتے ہو کسی پرندے کو دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کیار کتنا بے وکوف پرندہ ہے ٹھیک ہے دیکھو تو صحیح اس کو جو ہے وہ رز کے لیے جو ہے وہ کتنی دربدر جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے اور ہمیں تو ادھر ہی پنجرے میں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ہماری دولی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں پانی پینے کے لیے کون سے چشمے پر جاتا ہے اور کوئی شکاری پرندہ یا شکاری جانور جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو کتنا رسک لیتا ہے اور مجھے تو پنجرے میں جو ہے وہ پانی بھی ہر وقت جو ہے وہ دستیاب ہے اور یہ دیکھو تو سہی تنکوں کا بھی بھلا کوئی گھر ہوتا ہے یہ گھونسلا بناتا ہے تنکوں سے مجھے دیکھو سنہرے پنجرے میں مزے سے جو ہے وہ سو رہا ہوں کنٹرول ٹیمپریچر ہے تو وہ جو پنجرے والا ہے اس کے پاس اتنے ایک آرگومنٹس ہیں جتنے کہ ایک مسافر کے اگینسٹ ایک موپنگ لاسکتا ہے کہ یار نا تو یہ کوئی کریئر اوڈینٹڈ ہے نا جو ہے وہ گھر ماری رہا ہے وہ پار جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن فرندہ جو ہے ٹھیک ہے نا وہ دیکھو تو سہی نا کہ ہمارا بیڈ ہے اپنے میں اس میں جو ہے وہ مزے سے سو رہے ہیں یہ کبھی اس میں جو ہے بھجاتا ہے کہیں پنکہ ہے کہیں بیجلی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے لیے وہ پنجرہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں یا آپ ہوا میں انہا پسند کرتے ہیں اب ہوا میں انہا جو ہے وہ کمت کو کرا ہے نا اس کی پنجرے میں زندگی اور اے اتنی ہوا میں زندگی ٹھیک ہے تو everything has its surprise تو آپ کو کمت دینی پڑتی ہے